اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ سے یہ اپنا رات کی رانی کا پرانٹ شیئر کر رہی ہوں جس پہ اب آنے لگی ہیں برڈز اور ابھی آپ اس کی کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں اس کو جیسے چاہیں پروپگیٹ کر لیں ایر لیر کر لیں کیونکہ ابھی اس کا موسم ہے ابھی دیکھیں فلاورنگ پہ آگئی ہے میں نے اس کی بلکل ہارڈ پروننگ کہلیں کر دی تھی فروری کے سٹارٹ میں اور اس کو فٹلائز کر د دیا تھا اس کی روٹ پروننگ بھی کی تھی اور اب ماشاء اللہ سے یہ پھر سے اتنا زبردست بلوم پہ ریڈی ہو رہا ہے اس کی صرف یہ والی ایک برانچ میں نے چھوڑی تھی اور یہ والی ایک برانچ ماشاء اللہ کہ یہ پرانچ یہاں تک آ گیا تھا اس پورٹ ٹک اور بارہ انچ کی چھوٹے ایک پورٹ میں لگا ہوئے جس کی اس کی ہائٹ ہو گئی تھی اس حساب سے پورٹ اس کیلئے بہت چھوٹا تھا لیکن اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ سے اتنا زبردست گروہ کرتا ہے پورٹ میں بھی اس میں میں نے کچن ویسٹ لیکوڑ فٹلائزر دیتی ہوں اور کمپوز ایڈ کرتی ہوں اس کے اندر کچن ویسٹ کی ہی جو بنی رہی ہوتی ہے گوبر خاد ونٹرز میں صرف میں اس کو دیتی ہوں د روٹ پروننگ کرتی ہوں تو اس کے بعد تب کرتی ہوں اور پلانٹ کا لوڈ بھی کم کر دیتی ہوں اس کی پروننگ کرنے کے بعد تو یہ جب دوبارہ سے پھر اپنی بلومنگ پہ آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اس کی یہ برڈز آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر بھی ہیں اور اس طرح سے جتنی بھی اب اس کی نیو برانچز آ رہی ہیں یہ دیکھیں ان سب میں اس فلاورنگ ہو رہی ہے ابھی یہ جو نیو فریش نکل رہی ہیں کے بیچ میں جو آپ کو ڈاٹڈاٹ سے نظر آ رہی ہیں یہ سب اس کی فلاور برڈز ہیں تو آپ اسے چھوٹے پوٹ میں لگائیں بڑے پوٹ میں لگائیں ایزیلی لگ جاتا ہے پانی اس کو اگر آپ موائس سوائل دیتے ہیں تو بہت اس کو پسند ہے کہا جاتا ہے کہ فل بلکل دھوپ نہیں ہوگی تیز قسم کی تو رات کیرانی بلوم نہیں کرے گی تو بلکل ایسا نہیں ہے میرا اپنا ایکسپیرینس تو یہی کہتا ہے جو میں اس کو پچھلے دھائی سال سے میں نے اسے لگایا ہوئے اور یہ اسی پوٹ میں ہے اور یہاں پہ دھوپ جب میرے گھر میں چار سے پان پانچ مہینے دھوپ نہیں ہوتی اتنا تقریباً میرے گھر سے سپتمبر میں چلی جاتی ہے دھوپ اور اس کے بعد اب اپرل میں آنا شروع ہوئی ہے دھوپ اور وہ بھی ایک کونے میں ابھی یہاں نہیں آتی تو پھر بھی یہ اتنا اچھے سے بلوم کر رہا ہے برڈز آ رہی ہیں فلاورنگ ہو رہی ہے اور آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں چار سے چینج کی اس کی کوئی بھی آرام سے یہاں سے اس طرح سے کٹنگ توڑ لیں اس کی موٹی پینسل جتنی تھک کٹنگ بھی لیں تو وہ بھی لگ جاتی ہے میں زیادہ تر اس کی نیو شوٹس لگاتی ہوں وہ بہت ایزی لی لگ جاتی ہے ابھی میں نے اس کی فیبرری میں میں نے آپ کو بتایا جب پروننگ کی تھی تو یہ والی لگائی تھی اور یہ تقریباً چھے سات انچ کی ہے تو یہاں سے اس نے نکال لیا اور یہ یہاں سے بھی یہ بلوم سوری لیف نکالنے والا ہے اس کی نوڈ بنی ہوئی ہے اور بھی میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہے چھوٹی سی کچھ دن پہلے ہی اور ما شا اللہ سے یہ دیکھیں یہ اس کی اندر یہاں پہ بھی اس نے اس کی شروع کر دی اپنی نوڈ نک دیکھیں تو کافی جا زیادہ جگہ پر یہ میرے پاس چھت میں جو مزید اس سے اوپر ٹاپ روو ہے وہاں پر بھی لگا ہوئے آپ اس کی کٹنگ لگائیں ارام سے پروپگیٹ کریں سوائل اس کی جو ہے وہ نم سی رکھیں گے تو اس کو بسند ہے بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مرجھا جاتے ہیں اور میرے میں حساب سے اتنا زیادہ گرونی کرتا ہے بلکل پانی کھڑے نہیں کرنا آپ نے اس میں کی آپ کہیں کہ بلکل پانی اس میں کھڑا ہی ہو جائے نہیں لیکن اس کی سوائل اگر مویسٹ رہے ہلکی سی جیسے نمی ہوتی ہے اور پھر اگلا پانی دے دیں تو اسے بہت پسند ہے کیچن ویسٹ میں لیکوڈ فرٹیلائزر ہی دیتی ہوں اور اسی کہیں کمپوز بھی بنا کر دیتی ہوں اس کو یا پھر آپ اس کے اندر ایکشل وغیرہ ڈال سکتے ہیں جب میں ایکشل بناتی ہوں انڈے وغیرہ گھر میں بنتے ہیں تو اس کو میں واش کر کے ساتھ ہی چولے کے کورنر پر رکھ دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح کرنچی ہو ج جاتا ہے اس کے اندر جو فنگس وغیرہ کا ہوتا ہے سسٹم وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو ساتھی ڈال دیتی ہوں چاہے کی پتی سردیوں میں نہیں لیکن گرمیوں میں آپ اس میں یوز کریں تو پلانٹ بہت ہی رہتا ہے کیونکہ اس سے مواشر بھی بنا رہتا ہے اور فنگس بھی نہیں آتا کیونکہ دھوپ پڑتی ہے جب تو اس سے اس کے جو ہے وہ مواشر وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو صرف نیوٹرنس جو ہیں وہ ملتے ہیں تو واش کریں چاہے کی پتی کو جو یوز ہوئی ہوتی ہے اس میں سے جو چینی ہوتی ہے اور دودھ ہوتا ہے وہ نکل جائے تو آپ لاکے اس کے سرفس پہ ہلکی سی گوڑی کر کے ڈال دیں اور بس پلانٹ مزے میں رہتا ہے کوئی زیادہ اس کو ادھر ادھر کے کوئی ایم پی کے یہ وہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کی مرضی اگر آپ اس کا سپریہ کرنا چاہے فلابرنگ وغیرہ کلے کچھ بھی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے چھوٹے پوٹ بڑے پوٹ دونوں میں لگ جاتا ہے دھوپ کے میں نے آپ کو بتایا اگ نہیں بھی آرہی لیکن فل برائٹ ایریا میں پڑا ہوئے جیسے کہ یہ فل برائٹ ایریا ہے لیکن دھوپ نہیں آتی تو پھر بھی یہ چل رہا ہے اور اس کی بلومنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے لیکن اگر اس پہ دو دھائی گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تو اس کو بہت پسند ہے دو گھنٹے کی دھائی گھنٹے کی دھوپ اس کے لیے کافی ہے بس یہی اس کی کیئر تھی میرا حال سے میں نے آپ کو تمام تر اس کی انفرمیشن دے دیا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں چاکہ ہم نیکس کسی ویڈیو میں بھی مل سکیں تو پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ